کون سی علامات ہیں کہ جب آپ کے جسم میں وہ محسوس ہونے لگیں آپ کے جسم میں کوئی وہ تبدیلی جو آپ ابھی بتائیں گے کہ یہ جب ہو تو آپ فلاں فلاں اپنے ٹیسٹ کروائیں فلاں فلاں احتیاطی تدابیر اختیار میں کریں تاکہ وہ شروع ہی سے جس سے آپ نے جانا یا تو پھر ایڈنٹیفائی ہوتا بھی ہے تو بلکل لیڈ سیٹیج بھی جا کے ہوتا ہے پھر وہ کابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے شروع سے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے دیکھیں دو قسم کی علامات ہوتی ہیں کینسر میں ایک کو ہم کہتے ہیں کانسٹیٹوشنل سیمٹمز کانسٹیٹوشنل سیمٹمز کا مطلب جو ہوتا ہے وہ علامات جو زیادہ تر کینسر کے اندر کامن ہیں یعنی وہ ڈیزیز پروسس کا حصہ ہے اور کچھ ہیں سپیسیفک سیمٹمز سپیسیفک کا مطلب ہے کہ اس خاص کینسر کے اندر وہ خاص چیز ہوگی تو یہ بات ابھی تھوڑی دیر میں واضح ہو جائے گی تو جو کامن سیمٹمز ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کا ویٹ لوس ہو رہا ہے ایک تو آج کل لوگ زائر کوشش کرتے ہیں اپنے جیوازن کم کرنے کی وہ اچھی بات ہے لیکن اگر ایکسپلین نہیں ہو رہا آپ خاپی سہی رہے ہیں سب کچھ سہی ہے لیکن یقتم سے آپ نے دیکھا دو مہینے کے بعد آپ کی جو ٹراؤزرز ہیں وہ چھوٹے ہونا شروع ہو گئے ہیں مطلب سائز آپ کی ویسٹ کا جو ہے چونتیس تھا وہ بتیس ہو گیا تیس ہو گیا تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ بھی آپ نے صحیح جگاڑ والا طریقہ بتایا ہے چیک کرنے کا یاد لوگ وزن کرنے کی یاد ہی نہیں ہے تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو رہی ہے آپ کی کالر سائز چینج ہو گیا کچھ عرصے میں آپ نے نوٹ کیا ہے تو یہ بڑی اہم علامات ہیں پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے کھانے پینے کی بہتار کم ہو گئی ہے آپ کو بھوک نہیں لگتی یا آپ کو مستقل سکنس سی نوزیا جیسے کہتے ہیں یعنی محسوس ہوتا ہے متلی سی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک یہ سمٹم ہے کہ رات کو لوگوں کو بہت سخت پسینہ آئے اس میں یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں گرمی ہوتی ہے تو اس کو کنفیوز نہ کیا جائے کہ لائٹ نہیں ہے تو پسینہ آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اٹھا ہے دوسرا آدمی اس کے ساتھ بلکل نارمل ہے یا ہلکا پلکل اس کو پسینہ آئے لیکن ایک آدمی اٹھا ہے تو اس کے کپڑے سوک کر گئے ہیں سویٹنگ سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کپڑے چینج کرنے پڑے گے کیونکہ اب اس طرح ایسے جیسے اب نہا کے آ گئے ہیں تو یہ یہ ہیں کومن سیمٹمز اب ضروری نہیں کہ اس میں سے سارے ہو کچھ سیمٹمز کچھ لوگوں کو ہوتے ہیں کچھ کو کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں پھر ہے سپیسیفک سیمٹمز جیسے بریسٹ کینسر کی بات ہو رہی ہے تو کوئی ایسا لمپ ہے ٹھیک ہے جو وہاں پر پہلے موجود نہیں تھا دو مہینے کے بعد کس نے دیکھا کہ گلٹی ہے وہ گلٹی اب جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے سائز میں دو سینٹی میٹر تھی ڈائی سینٹی میٹر ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو وہ ضروری بات ہے سپیسیفک ہے اس ایریا کے لیے یا یہ ہے کہ جیسے آنٹ کا کینسر ہے اس میں کامنی ہوتا ہے کہ آپ کی باؤل ہیبٹس یعنی پخانے کی جو روزانہ کی عادت ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے پہلے آپ روزانہ جاتے تھے آپ چار دن تک آپ کو پخانہ نہیں آرہا اور یہ چل رہا ہے یعنی بعد وقت تو سب کے ساتھ ہو سکتا ہے یا پھر آپ کو ڈائیریا شروع ہو گیا ہے پہلے جو کنسسٹنسی تھی سٹولز کی جس طرح آپ پاس کرتے تھے وہ چینج ہو گئی ہے یا اس میں خون آنا شروع ہو گیا ہے یا یہ ہے کہ آپ کی کبھی کے بار خون اس کے ساتھ مکس ہو کر پخانے کے ساتھ آتا ہے تو اس کی ویسے کالے سٹولز آ رہے ہیں پھر اسی کے حوالے سے چونکہ یہ ہو رہے رہا ہوتا ہے کہ آپ خون لوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پھر اینینیا جیسے کہتے ہیں کم بلٹ کا کم ہونا اس کی علامات پر یہ خون جو ہے میں انٹرپٹ کر رہا ہوں خضاحت کے لئے کہ پخانے کے در خون کا آنا تقلیف کے ساتھ یہ بس وقت بابا سیر جو ایک بڑا کومن اس میں اور پھر اس میں فرق کیسے کریں گے تھوڑا سے یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے تو دیکھیں اس میں کچھ تو فرق ہے ٹھیک ہے پہلے میں وہ واضح کرتا ہوں پھر اس کے بعد ایک کومنٹ اس پر کروں گا ٹھیک ہے تو فرق تو یہ ہے کہ جیسے بابا سیر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بلٹ چھوٹی چھوٹی بلٹ کی ویسلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی اور وہ رپچر ہو رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے خون جو ہوتا ہے وہ برائٹ ریڈ ہوتا ہے یعنی بغاہدہ خون لگ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ پکھانے کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اس کے بعد بھی آ سکتا ہے پہلے بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے وہ سٹولز کے ساتھ پکھانے کے ساتھ مکس نہیں ہوتا ٹھیک ہے جبکہ جو خون رس رس کے آ رہا ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ مکس ہوتا ہے سٹول کے ساتھ تو وہ ہوتا ہے کہ جی نارمل کلر سے تھوڑا سا بلیک کلر کا سٹول ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ فر لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ اگر کسی بھی شخص کو کسی بھی وجہ سے خون آ رہا ہے پخانے میں تو یہ تو ایون ڈیویلپ کنٹریز میں بھی بہت کامن ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بابا سیر کی وجہ سے ہے یا کوئی اور ریزن اور وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں سال کے لیے دو سال کے لیے تو اہم ایڈوائیس یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بابا سیر ہی ہو لیکن اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کے سلسلے میں میڈیکل ایڈوائیس لیں صحیح ہے کوئی آدمی ایکزیمن آپ کو کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ ایکزیمن کرے اور وہ اس کے بات کہہ کہ آج ہی میں سیٹسفائیڈ ہوں آپ کے بلٹس ٹھیک ہیں یہ بابا سیر ہی ہے کیونکہ یاد رہے کہ ہم ٹھیک ہے ہم اس وقت کینسر کی منجمنٹ پہ بات کر رہے ہیں لیکن بابا سیر بھی جو ہے ایک ایسی بیماری جس کا علاج ممکن ہے تو جو بھی چیز ایسی ہو رہی ہو جسے آپ فون لوس کر رہے ہیں تو جتنی ضرورت اس کا علاج کرانا ضروری ہے